سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے پرپریشن آف الکائل ہلائیڈز فرام الکول کے الکول سے ہم الکائل ہلائیڈ کو کس طرح سے پرپیئر کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا یہاں پہ ایک جنرل سا ری ایکشن لکھ لوں گا یعنی الکول کے لیے میں آر او ایچ لکھوں گا آر جو ہے وہ الکائل گروپ کے لیے ہے یعنی ہائیڈرو کاربن چین جو ہوتی ہے اس کے لیے جنرل ریپریزنٹیشن ہم لکھ لیتے ہیں آر اور ساتھ اس کے کیا لگا ہوا ہے او ایچ او ایچ جو ہے یہ الکولیک فنکشنل گروپ ہے اس کو جب ہم ری ایکٹ کرواتے ہیں کسی ہیلوجن ایسٹ کے ساتھ ہیلوجن ایسٹ کے لیے میں ایچ ایکس لکھوں گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو پرادیکٹ آتی ہے وہ آتی ہے جی آر ایکس آر ایکس جو ہے وہ ہیلوجن ہیں یعنی فلورین کلورین برومین آئوڈین ٹھیک ہے یہ جو ہے ہیلوجن کہلاتے ہیں تو ایکس ایک جنرل سی ریپریزنٹیشن ہے ہمارے پاس ہیلوجن کے جو ہیلوجن کے جو میمبر ہیں ان کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرنے کے لیے آر ایکس جو ہے یہ ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ آ جائے گا پلس کیا آ جائے گا جی وارٹر ایچ وارٹر ہمارے پاس آ جائے گا اس میں اگر آپ دیکھیں تو تو کیا ہو رہا ہے جی کہ او ایچ جو ہے وہ یہاں سے ریپلیس ہو رہا ہے اور او ایچ کی جگہ ایکس جو ہے وہ اٹھائچ ہو رہا ہے کہ ادھر اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طرح کیا ہے جی یہ ایک سبسٹیٹوشن رییکشن ہے اس میں کیا ہوتی ہے سبسٹیٹوشن ہوتی ہے میں اسی چیز کو اگر یہاں پہ شو کروں آپ کو تو چونکہ جو کاربن ہے ٹھیک ہے یعنی آر کیا ہے جی بسیکلی جو الکائل گروپ ہے اس میں کیا ہے یعنی کاربن ہے یہاں پہ اگر میں اگزمپل دیتا ہوں کس کی جی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں فرض کیا CH3 لکھ لیتا ہوں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اکسیجن زیادہ الیکٹرو نیگٹیو ہے وہ کاربن کے الیکٹران کو بھی اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے اس پہ پارشل نیگٹیو چارج اور کاربن پہ پارشل پازیٹیو چارج آ جائے گا اور ہیلوجن ایسٹ جو ہے اس میں سے جو ہیلوجن ایٹم ہے وہ زیادہ الیکٹرو نیگٹیو ہے اس پہ پارشل نیگٹیو چارج ہوگا اور جو ہائیڈوجن ہے اس پہ پارشل پازیٹیو چارج کیونکہ ہائیڈوجن کے الیکٹران ہیلوجن ایٹم کے زیادہ نزدیک ہوں گے تو ایک جو ہے وہ پارشل پازیٹیو چارج آ جائے گا ہائیڈوجن پہ تو اب کیا ہوگا کہ جب یہ کمپلیٹ الیکٹران لے لے گا ہیلوجن ایٹم تو اس کے اوپر کمپلیٹلی جو ہے وہ نیگٹیف چارج آ جائے گا فرض کیا ہیلوجن ایٹم کی جگہ ایکس کی جگہ یہاں پہ میں سی ایل لکھ لیتا ہوں سی ایل پہ جو ہے وہ نیگٹیف چارج آ جائے گا چونکہ اس نے ایک ہائیڈوجن کا الیکٹران بھی لے لیا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ الیکٹران ڈیفیشنٹ سینٹر پہ اٹیک کرے گا یادہ نیوکلیو فائل کے طور پہ ایکٹ کرے گا اور یہ اس پہ اٹیک کرے گا جس کے نتجے میں کیا ہوگا یہاں سے او ایچ جو ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا او ایچ یہاں سے نکل جائے گا اور ہمارے پاس جو پرادیکٹ آ جائے گی وہ کیا آئے گی میں یہاں پہ لکھ لوں گا سی ایچ تھری اور پھر یہاں پہ میں لکھ لوں گا سی ایل میتھائل کلورائیڈ پلس پلس ایچ پلس او ایچ آ جائے گا ہمارے پاس او ایچ اور اس پہ جو ہے ہمارے پاس کیا جائے گا نیگٹیو چارج اس طرح سے اس پہ نیگٹیو چارج آ جائے گا ہائیڈروکسائیڈ آئین جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اور چونکہ یہاں سے ایک پروٹان جب اس کو ملے گا تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے جو ہے وہ کیا بنا لے گا وارٹر اور وہ پروٹان کان سے آئے گا یعنی یہ ہیلوجن جو ایسٹ تھا اس کا پارٹ جو ایچ پازیٹیو یہاں سے بنے گا ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے وہ پروٹان آئے گا تو وہ اس کے ساتھ مل کے وارٹر بنا لے گا اور اس طرح سے یہ ایک سبسٹیٹوشن ری ایکشن ہوگا تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ الکائل ہیلائیڈ کو پریپیئر کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک جو ہے وہ ری ایکشن لکھ لوں گا بلکہ یہاں پہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ ری ایکشن دکھاتا ہوں جس میں امفض کیا ہمارے پاس ایتھنول ہے سی ایج تھری سی ایج ٹو او ایچ ایتھنول یہ ری ایکٹ کر رہا ہے کس کے ساتھ کسی بھی ہیلوجن ایسٹر لائک ایچ سی ایل کے ساتھ تو اب کیا ہو جائے گا ہمارے پاس پرادیکٹ کیا آ جائے گا ہمارے پاس جو پرادیکٹ آئے گی وہ ہوگی جی ایتھائیل کلورائیڈ سی ایج تھری سی ایج ٹو سی ایل ایتھائیل کلورائیڈ پلس وٹر ایج ٹو ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے الکائل ہیلائیڈ کو پریپیئر کیا کس طرح سے کس سے جی الکول سے کہ الکول کو ہم نے ٹریٹ کیا اس کے ساتھ ہیلوجن ایسٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ آیا مگر یہ ری ایکشن ایسے ہی نہیں ہو جاتا اس کیس میں ہم کیٹیلسٹ بھی یوز کرتے ہیں اور زینک کلورائیڈ ہمیزہ کیٹیلسٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کیٹیلسٹ کا آپ کو پتا ہے کہ کیٹیلسٹ کیا کرتا ہے کہ ری ایکشن کی سپیڈ کو بڑھاتا ہے خود ری ایکشن میں حصہ نہیں لیتا تو یہ اس طرح سے میں یہاں پہ لکھنوں گا زیڈ این سی ایل ٹو کی موجودگی میں یہ ری ایکشن ہوگا اب ہم مزید دیکھیں گے یہ تو ایک میتھڈ تھا ہمارے پاس سیکنڈ میتھڈ جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ اگر ہم الکول کو ری ایکٹ کرویں تھائیو نائل کلورائیڈ کے ساتھ میں یہاں پہ لکھوں گا ر او ایچ پلس ایس او سی ایل ٹو اس کو ہم کہتے ہیں تھائیو نائل کلورائیڈ ٹھیک ہے جی ایس او سی ایل ٹو اس کے ساتھ جب ہم اس کو ری ایکٹ کروائیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا بلکل اسی طرح سے یہ بھی ایک سبسٹوٹیشن ری ایکشن ہی ہوگا کہ آر کے ساتھ جو ہے کیا لگ جائے گا کلورین سی ایل ٹھیک ہے کلورین کا ایک ایٹم آگ اٹیچ ہو جائے گا ہیڈرکسل گروپ یہاں سے نکل جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بائی پرادیکٹس آئیں گی وہ آئے گا جی ایچ سی ایل پلس ایس او ٹو یہ دونوں جو ہے یہ بائی پرادیکٹس ایز ای بائی پرادیکٹ کے طور پر ہوں گے یعنی ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ گیس یہ چونکہ گیسز ہیں تو یہ جو ہے ہائیڈوجن کلورائیڈ اور ایس او ٹو یہ اسکیپ کر جائیں گی باقی ہماری جو ہماری جو ریکوائر ریکوائر پرادیکٹ ہے وہ کیا الکائل ہیلائیڈ ٹھیک ہے اس کیس میں الکائل ہیلائیڈ ہم نے حاصل کر لیا تو اس طرح سے سلفونائل کلورائیڈ کے ساتھ ہم اگر ریکٹ کروائیں الکول کو تو ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ آتا ہے ریکشن کنڈیشن میں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ پیرڈین جو ہے ایز اکیٹلسٹ یوز کرتے ہیں پیرڈین کو ہم ایز اکیٹلسٹ یوز کرتے ہیں بلکہ ہم اس کو ایز اکیٹلسٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کٹیلسٹ مجھے نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو ہم ایز اکیٹلسٹ یوز کرتے ہیں پیرڈین کو اور ہم ریکٹ کرواتے ہیں تھانائل کلورائیڈ کو الکول کے ساتھ تو ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ آتا ہے اسی طرح سے ہم تھرڈ جو جو ریکشن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اور کان سے میتھرڈ ہیں الکائل ہیلائیڈ کو پریپیئر کرنے کے سیکنڈ ہمارے پاس میتھرڈ آ جاتا ہے کہ اگر ہم فسفورس ہیلائیڈ کے ساتھ ریکٹ کروائیں کس کو الکول کو میں یہاں پہ لکھوں گا جنرل ریکشن لکھوں گا ر او ایچ اور اس کو اگر ہم ریکٹ کروائیں فسفورس کی سمبل پی ہوتی ہے اور پی ایکس تھری کے ساتھ ریکٹ کروائیں تو ہمارے پاس ایڈ روم ٹمپریچر پہ یہ ریکشن ہو سوری بلکہ اس کو ہیٹ کرنا پڑے گا ہمیں اس کو ہیٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے میں یہاں پہ ڈیلٹا سائن شو کرلوں گا تو یہ ہمارے پاس پرڈکٹ کیا جائے گی میں یہاں پہ لکھ لوں گا آر آر اور پھر یہاں پہ ایکس لکھ لوں گا اور ساتھ ہی ہمارے پاس بن جائے گا ایچ تھری پی او تھری ٹھیک ہو گیا اور اس کو ہم نے بیلنس کرنا ہے تو اس سے ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ کانسی الکول ہے فرض کیا یہ ایتھنول ہی ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو ایتھنول ہے اور یہاں پہ ایکس کی جگہ فرض کیا میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سی ایل سی ایل تھری سی ایل تھری کے فاسفورس ٹرائی کلورائیڈ ہے تو میں یہاں لکھ لوں گا پی سی ایل تھری تو یہ ہمارے پاس پرڈکٹ کیا جائے گی میں یہاں پہ لکھ لوں گا ایتھائل ایتھائل کلورائیڈ سی ٹو ایچ فائیو اور یہاں پہ میں لکھ لوں گا سی ایل اور ساتھ ہی ہمارے پاس ایچ تھری پی او تھری فاسفورس ایسٹ جو ہے وہ آ جائے گا اس چیز کو ہم بیلنس کریں گے اور بیلنس کرنے کے لئے میں یہاں پہ تھری لگاؤں گا اسی طرح یہاں پہ بھی مجھے تھری لگانا ہوگا تو ایکوئین بیلنس ہو جائے گی اسی طرح ہم کچھ مزید جو ہے وہ رییکشن دیکھ سکتے ہیں فاسفورس ٹرائی کلورائیڈ کے ساتھ یہ جو رییکشن ہو رہا ہے یہ ہیٹ کریں گے ہم تو یہ رییکشن ہوگا مگر جو فاسفورس پینٹا کلورائیڈ ہے اس کے ساتھ جو رییکشن ہوگا میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایتھنول ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو او ایچ پلس پی سی ایل فائیو یہ جو رییکشن ہوگا یہ ایٹ روم ٹمپریچر پہ ہو جائے گا اور ہمارے پاس پرادیکٹ آ جائے گی ایتھائل کلورائیڈ سی ٹو ایچ فائیو سی ایل پلس پی او سی ایل تھری پی او سی ایل تھری اور ایچ سی ایل پلس میں یہاں لکھوں گا ایچ سی ایل ہائیڈرو کلوریک ایسٹ پی او سی ایل تھری کیا اس کو ہم کہتے ہیں فاسفورائیل کلورائیڈ ٹھیک ہو گیا فاسفورائیل کلورائیڈ بھی ہمارے پاس ایز ای بائی پرادیکٹ کے طور پہ آئے گا اور اسی طرح ایچ سی ایل اور جو ہماری ریکوائر پرادیکٹ ہے وہ الکائل ہیلائیڈ یہ ہمارے پاس آ گیا اسی طرح سے ہم کچھ مزید جو ہے وہ دیکھیں گے میتھرڈ کہ ہم الکائل ہیلائیڈ کو کس طرح سے پرپیئر کر سکتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک اور میتھرڈ ہے بڑا ایمپورٹنٹ اور بڑا ایکسلنٹ میتھرڈ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ الکائل ہیلائیڈ کو ہی یہ بسیکلی ہیلوجن ایکسچینج میتھرڈ ہے کہ اس کے تحت ہم الکائل آئیوڈائیڈ کو پرپیئر کرتے ہیں الکائل آئیوڈائیڈ یعنی آر آئی آر آئی کہ ہم اس کو کس طرح سے پرپیئر کرتے ہیں کہ ہم سوڈیم ہم سوری سوڈیم آئیوڈائیڈ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں کسی الکائل کلورائیڈ یعنی الکائل برومائیڈ کو سوڈیم آئیوڈائیڈ یہ اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں کس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں آر سی ایل یا پھر آر بی آر تو یہاں پہ میں یہ لکھ لیتا ہوں آر بی آر الکائل برومائیڈ یا الکائل کلورائیڈ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں سوڈیم آئیوڈائیڈ کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے الکائل آئیوڈائیڈ پلس ن اے سی ایل یا پھر ن اے بی آر ن اے بی آر تو یہ رییکشن جو ہے یہ کافی یوزفل ہے الکائل آئیوڈائیڈ کو پریپیئر کرنے کے لیے کیونکہ الکائل آئیوڈائیڈ جو ہے وہ ڈیریکٹ میتھڈ سے جو ہے وہ پریپیئر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئیوڈین جو ہے وہ زیادہ رییکٹیو نہیں ہے لیس رییکٹیو ہے دن ادھر جو ہیلوجنز ہیں ان کی نسبت تو اس لیے یہ جو ہے ایزیلی جو ہے رییکٹ نہیں کرے گی تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہیلوجن ایکسچینج میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے الکائل آئیوڈائیڈ کو پریپیئر کرتے ہیں اور ہم کیا یوز کرتے ہیں جی اسی ٹون کی موجودگی میں اور اسی ٹون کی موجودگی میں اسی ٹون ایزا سولمنٹ یوز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی الکائل کلورائیڈ یا الکائل برومائیڈ کو ٹریٹ کرتے ہیں سوڈیم آیوڈائیڈ کی ساتھ تو ہمارے پاس الکائل آیوڈائٹ آ جاتا ہے اور پلس ہمارے پاس کوئی سالٹ آ جاتا ہے جیسے نیوٹ آ جاتا ہے آر سی ایل کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو نیوٹ آر روڈ بی آر کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو نیوٹ آ آ جائے گا جو کہ پریسپٹےٹ ہو جائے گا ہم انجال فریائیڈ سے پریسپٹےٹ ہم کہتے ہیں کہ جو سالٹ پارٹیکل جو ہے وہ سولیشن میں آجاتے ہیں انسولیبل سبسٹنسز جو سولیشن کے اندر آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پریسپیٹیٹ کہلاتے ہیں سسپینڈڈ بھی ہو سکتے ہیں اور سولیشن کے اندر بھی موجود ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں پریسپیٹیٹ تو اس طرح سے آج ہم نے ڈسکس کیا الکائل ہیلائیڈ کی پریپریشن فرام الکول جس میں ہم نے دیکھا کہ الکائل ہیلائیڈ کو ہم الکول سے کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں